بیڑی شاہ رحمان کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا مزدشتہ ساڑھے تین سو سالوں سے یہاں پر ایک میلہ لگتا رہے جس میں لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں یہاں ایک عجیب و غریب برسم کی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک شخص کو باندھ کر زمین پر رگڑا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اسی شخص کو درخت پر الٹا لٹکا دیا جاتا ہے جب اس کو وجہ تاری ہو جائے تو پھر اس کو نیچے اتار لیا جاتا ہے یہ سارا معاملہ کیوں اور کب سے ہوتا آ رہا ہے آئیے آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم ناظرین بول بز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان اسامر شاہد اس ٹیم ہم بیڑی شاہ رحمان میں موجود ہیں اور یہاں پر میلہ لگتا ہے یہاں پر ایک بہت عجیب و غریب ایک روایت ہے کہ یہ جو بابا جی تھے ان کے جو مریدین ہیں وہ درخت پر ان کو لٹکایا جاتا ہے یا کیوں لٹکایا جاتا ہے کون سے درخت پر لٹکایا جاتا ہے اور کتنی دیر کے لیے لٹکایا جاتا ہے اسلام علیکم بھائی کہاں سے ہیں چاکبلول سے اچھا مجھے بتائیں آپ کتنی دیر سے آ رہے ہیں ہم ادھر سے یعنی کہ جب شروع ہوتا سے پانچ دن پہلے بھی آ رہے ہیں تو آپ یہاں مطلب کہ قریب تر ہی نہیں لگتا ہے آپ یہ مارا ہی گاؤں ہے مجھے یہ بتائیں کہ ارس کتنی دیر ہو گیا لگتے ہوئے ارس خوافی دیماری اس سے پہلے کا لگ رہا ہے اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں آپ سے میں بوچھنا چاہتا ہوں اندر ایک بندہ لٹکایا جاتا ہے درخت کے ساتھ اس کی کیا بجا ہے کیا حقیقت ہے اس کی بجا میں بھی نہیں پتا مطلب کہ ڈیفنینٹ لوگ ہیں میں نے جتنوں سے بھی پوچھنا کسی کو اگزیکٹ نہیں پتا ہے تو مطلب کہ ایک وجہ تو ہوتا ہے وجہ کی وجہ سے کوئی وجہ نہیں ہے میں نہیں پتا ہے ناظرین آپ نے ہم نے ایک سر بندوں سے بوچھا لیکن کسی کو حقائق نہیں پتا کیوں لٹکایا جاتا ہے تو آئیے ذرا آپ کو آگے بھی چلتے ہیں بزار لے کر چلتے ہیں کہاں سے آئے جی یہاں سے ان سے بھی ہم نے پوچھا ہے کہ کتنی دیر ہوگے یہ اس لگتے ہوگا آپ بھی پتائیں کتنی دیر ہوگا جی ہماری پدائے سے پہلے کی ہے بہت پہلے کی ہے اندر جو بندہ لٹکایا جاتا ہے وہ کیوں لٹکایا جاتا ہے اور کب سے ان کو بابا جی کی بدو آیا ٹھیک ہے اس پوری فیملی کو ٹکے کا حال مانگا تھا بابا جی سے ساکھ اڑایا تھا جی ساکھ اڑایا تھا اس لئے بابا جی نے ان کو حال دیا ٹھیک ہے ٹکے کا حال اس وجہ کے ان کو ان کے ٹکے کا حال کے حال 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 بجت کو کہتی یہ بس ہوتا ہے آتی تھی کہ یعنی کہ مسال کے طور پر کوئی جو بھی بزرگ ہیں دنیا میں جتنے بھی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی راگ ہوتی تھی یعنی کہ وہ اپنا راگ کی طور پر اللہ کا ذکر کرتے تھے یہ ان میں سے ایک تھے یعنی کہ یہ لوگ جو ہے نا مانتے نہیں ہیں کہ یہ بزرگ جو ایسے ہی ہیں ایسے ہی ہیں تو انہوں نے کہا یہ بابا جی کے مرید تھے انہوں نے کہا جی ہم نے بھی ایک یہ جو ہے نا آپ جو کر رہے ہیں نا یہ حال جو بھی ڈا رہے ہیں ہم نے بھی لینا ہے انہوں نے کہا جی نہیں یہ آپ نہیں لے سکتے آپ کے بس کا روگ نہیں ہے انہوں نے کہا ہم نے لینا ہی لینا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو آنا پھر آپ کو میں ایک ٹگے کے طور پر دوتا ہوں اگر آپ کی ساتھ پیڑیں ہیں جو آنا یہ ٹگا جو آنا برداشت کر گی تو ٹھیک ہے انہوں نے ایک ٹگے کے طور پر دیا تھا کہ یعنی کہ یہ پہلے ٹگے چلتے ہوتے تھے اب جو روپے دو روپے پہلے ٹگے چلتے ہوتے ہیں انہوں نے کہا تھا یہ تین سو سال پہلے کی بات ہے جی تین سو سال سے تین سو سال پہلے کی بھی بات ہے جو ابھی یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ واقعہ ہوا ایک اور مجھے کوئی سے نیک میرے مائن میں آیا ہے وہ جو مزار ہے بابا جی کا اس کے ارتکرد اس کو جس نے لٹکناتا ہے اس کو بہت کے بات جب بھی تمہیں حال ڈالے گا نا جہاں بھی ہوگا تم ادھر آوگے جدر بھی ہوگے دنیا میں کہیں بھی ہو تم ادھر آوگے کیسے پتا چلتا ہے کہ اس نے ہاں ان کو جب یہ نو جیٹ یہاں دس جیٹ ہاتی ہے نا ان کو پہلی پتا ہوتا ہے کیونکہ یہ بابا جی کہ ان کی ساتھ پیڑی ہیں جو ہے نا یہ آٹھویں پیڑی ان کی لگی ہوئی ہے جیسے نسل در نسل کہتے ہیں یہ تقریباً ان کی ساتھویں نسل ہے بلکہ پہلے جو ہے جو مر جاتے تھے کچھ لوگ اب جو ہے وہ ان کے مرتے نہیں ہیں کیونکہ ساتھویں پیڑی کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ میں سے مرے گا کوئی ہمارے ساتھ بھائی موجود ہے ان کو ساری حقیقت پتا ہے یہ جو جب سے یہ عرص منایا جا رہا ہے ان کو ساری حقیقت پتا ہے انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیا نام ہے زیشان میرا نام زیشان اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ ہمارے پیچھے درخت نظر آ رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے کیوں یہاں پر بندہ لٹکایا جاتا ہے اور کب سے لٹکایا جا رہا ہے سارے بزرگ نے بابا شاہ رحمان صاحب جیڑے نے اے وہ موجود کے بیٹھے حسان تھے انہوں نے کسی جگت ماری سے گجران لے دا خاندہ نے کریشی انہوں نے جیڑا مطلب قوم تھے نے انہوں نے مزاہ کیتا سی انہوں نے مزاہ جیڑا انہوں نے ہوتے ایس ٹیم جیڑا پی ہے بابی ری موجود کے بیٹھے حسان اپنی اچھا انہوں نے حال پی ہے سی اے جیڑے انہوں نے جاندے ہیں کہ بابا جی سانوی دوٹا کے جیڑا نا حال دے دو بابی رہا نے کہا کہ تسی بلکل فری لے وہ حال دے اے اوہ دو دے جی نا انہوں نے انہوں نے موتا یا دی ایک کار دے بیچو آگر آج آنے موت دے مافی ہو یا دی ہے کون ان کو بتاتا کون ہے کہ اسی فیملی میں سے بندہ آتا ہے یا جنہوں نے مزاہ کیا تھا بابا جی کے ساتھ وہ آتی ہیں اے وہ ہی ہاندانے سار جیڑا انڈے اگر او ہاندانے چو نیسا نمدے تو موت ہو یا دے موت دے معافی ہو گئی ہے موت دے مافی ہو گئی ہے موت دے معافی ہو گئی ہے لیکن وہ عمدہ لازمی ہیں اگر söyledاتے ہیں کہ خام receipt یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو درخت ہے یہ کتنا پران ہے یہ تقریباً ساڑھے تین سو چار سو سال پرانا ہے ساڑھے تین یہ چار سو سال پرانا درخت ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں بالکل اس جگہ پہ بندے کو لٹکایا جاتا ہے اور اس کے بعد تقریباً دو سے ڈیڑھ گھنٹے تک اس بندے کو لٹکایا جاتا ہے الٹا پاؤں باندھ کر اس کو لٹکا دیا جاتا ہے اور جب وہ ہلتا ہے تو ہلنے کے بعد پھر اس کو اتار لیا جاتا ہے نیچے اور آپ نے یہ سارا واقعہ سنا میرے ساتھ بھائی تھے انہوں نے سارا واقعہ آپ کو بتایا کہ کیوں لٹکایا جاتا ہے یہ بتا رہے تھے کہ بابا جی یہاں پر اپنے بیٹھے ہوئے تھے اپنے کام کر رہے تھے تو کسی نے ان کے ساتھ مزاق کیا تو مزاق کے بدلے میں بابا جی نے ان کو ایک بدعا دی تو ان کی ہر سال اس فیملی میں سے ایک بندہ مر جاتا تھا تو پھر بابا جی نے ان کو ایک دعا دے دی کہ تم اس درخت پر آگے لٹکا کرو تو تمہاری جو ہے وہ موت نہیں ہوگی تو ہر سال تمہیں آنا لازمی ہے اگر اسی فیملی میں سے کوئی بندہ نہیں آتا تو اس فیملی میں سے ایک بندے کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ سارا نظام چلتا آ رہا ہے تو کب تک یہ چلے گا یہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو کافی میلہ تو کافی لوگ ہیں کافی دور طرح سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ٹین سو سال ہو گئے ہیں یہ اس کو لگتے ہوئے اور ٹین سو سال ہو گئے ہیں اس درخت پر بندہ بھی لٹکتا آ رہا ہے تو یہ کب تک چلتا رہے گا اللہ بہتر جانتا ہے اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم تو ریالیٹی سے بالکل واقف نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی تبھی قطاب فرمائے اور جو اگر کوئی غلط ہے تو اس کو بھی سمجھنے کی تبھی قطاب فرمائے بہت شکریہ اللہ علاقہ اللہ علاقہ